بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام تصور ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو ہم یوریا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہر فصل میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ گرمی کی فصل ہو چاہے وہ سردی کی فصل ہو یوریا اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے پودے کی مکمل بڑھوتری کے لیے اور پودے کی نشو نمہ کے لیے یوریا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوریا گیس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضائع بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے تو آج کچھ باتیں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ اس کے ضیا کو ہم کس حد تک کم کر سکتے ہیں یوریا سب سے پہلے تو جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ یوریا جو ہے وہ پہلے فصل کو پانی لگا دینا چاہیے اس کے بعد جب اس میں یعنی کہ گارہ نمہ ہو تو اس میں یوریا کا چھٹا کرنا چاہیے اس سے کافی حد تک اگر آپ نے پچاس کیجی یوریا استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ اگر پچیس کیجی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی کام چلتا ہے اس سے فائدہ بھی مکمل ہوتا ہے اور آپ کا اس کا جو زیا ہے یوریا کا وہ بھی کسی حد تک بچت کی جا سکتی ہے نمبر دو یوریا ہمیشہ نف ہرٹی گیٹ کرنا چاہیے یعنی حل کر کے دینا چاہیے اس سے جو ہے اس کے زیا جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اگر آپ پچاس کیجی چھٹا کرتے ہیں اور فرٹی گیٹ پچیس کیجی کرتے ہیں یا تیس کیجی کرتے ہیں تو اس سے بھی مکمل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے اور زیا جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے نمبر تین جو پکے وٹ کی زمینیں ہیں یا جو پکی زمینیں ہیں ان میں تو اس کی فرٹی گیشن سے بڑا فائدہ ہوتا ہے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو ریتلی زمینیں ہیں اس میں فرٹی گیشن نہیں کرنی چاہیے اس سے چھٹا کرنے سے ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو پکی زمین ہیں ان میں فرٹی گیشن سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو ریتلی ہیں اس میں چھٹے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نمبر چار جو ہے وہ کل راٹھی زمینیں جو ہیں ہمارے کیونکہ ستر اصی پرسنٹ تک ہمارے زمینوں کو کل راٹھے پن کا ٹچ لگا ہوا ہے جو کلڑاتھی زمین ہے اس میں تو یہ چھٹا ہی کرنا چاہیے اس میں فرٹی گیٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا چھٹا ہی کرنے سے یعنی کہ اور چھٹا بھی اسی طرح کریں آپ کے پہلے پانی لگا دیں اس کے بعد جو ہے وہ یوریہ کا چھٹا کریں موسم گرمہ کی جو فصلات ہیں جس میں جس طرح آپ دھان کا موسم گزرا ہے یا کپاس ہے یا کماند ہے اس میں اس کا جو زیاہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک تو موسم گرم ہوتا ہے اور دوسرا جب موسم گرم میں یہ کیونکہ یہ گیس ہوتی ہے جب اس کے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کافی حد تک اٹھ جاتی ہے تو موسم گرمہ کی جو فصلیں ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ سیکنڈ ٹائم یا جب ٹمپریچر کم ہو جائے اس ٹائم استعمال کرنی چاہیے اس سے اس کا جو زیاہ ہے وہ کافی حد تک بات جاتا ہے نمبر چھے پہ جو بات ہے کہ یوریا جو ہے وہ ہمیشہ نا سلفر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے اکیلا یوریا استعمال کرنے سے اس کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ یوریا سلفر کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں یعنی دو کلو سلفر ہو گیا اور پچی سے تیس کیجی تک یوریا فی اکڑا فی استعمال کرتے ہیں تو ایک تو اس کا نقصان بات جاتا ہے فائدہ ڈبل ہوتا ہے اور جو ہے فصل کی جو نشو نما ہوتی اس میں سلفر کی کمیں بھی پوری ہو جاتی ہے نمبر ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یوریا جو ہے وہ اکیلا نہیں لینا چاہیے ہمیشہ کسی نے کسی خاد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے یوریا کو فاس فورس کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے نائٹرو فاس اور یوریا کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے یا ڈی اے پی اور یوریا کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے اکیلہ استعمال کرنے سے تھوڑا سے گریز کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یوریا جو ہے اس کے زیادہ کے حوالے سے کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے دوستو آپ کو ایک روکر شہر بار ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے ایکون کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ